نیوز کے اکلوتے فیملی شو نیوز کی پارٹشالہ میں آپ سبی کا سواگت میں ہوں ستو شان سنہا یہ وہ پارٹشالہ جہاں سب کی کلاس لگتی ہے اور خبر کا ہر چپٹر اتنے وستار سے کھلتا ہے کہ آپ اس خبر کے ماسٹر ہو کر نکلتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج کون کون سا چپٹر کھولنے والا ہوں راہل گاندی کو جیل کی سزا کے پیچھے کی اصلی کہانی کیا ہے کیوں ہوئی یہ سزا آج اس کے بارے میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی راہل کے پی ام بننے کا سپنا ہمیشہ کیلئے ختم ہو گیا کیا اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں یہ سوال کیوں اٹھ رہا ہے آج اس پر بھی بات ہوگی وہ کون ہے جو راہل گاندی کی کورسی جانے سے بچا سکتا ہے آج اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا راہل گاندی کو سزا سے بی جے پی ٹینشن میں کیوں ہے اس کا چپٹر بھی ہے اس کے علاوہ امرت پال کے لوکیشن کی ایک ایک ڈیٹیل آ گئی ہے وہ لڑکی جو پولیس کو امرت پال تک پہنچا دے گی اس کے بارے میں بھی بات ہوگی اس کے علاوہ اتھر پردیش میں آتیک احمد کی پتنی کے نئے ویڈیو میں کیا دکھ رہا ہے وہ ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا پوتین اور بائیڈن ایک ساتھ کچن میں ادھر یدھ چل رہا ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے اور یہاں دونوں ایک ساتھ کچن میں نظر آ رہے ہیں چل کیا رہا ہے پک کیا رہا ہے آج اس کے بارے میں بتاؤں گا ڈانلڈ ٹرم نے ایسا کیا کیا کہ پولیس گھسیٹتے ہوئے لے گئی بن گولہ بارود والے دنیا کے سب سے خطرناک ہتھیار کا چپٹر آج آپ کے سامنے رکھوں گا اور آخر میں ہندو کیلنڈر میں نیا سال ایک جنوری کو کیوں نہیں آتا آپ کو پتا ہے کیا کل یہ چپٹر رہ گیا تھا کل بہت سارے لوگوں نے ہندو نوورش کی بادھائی دی لیکن کیا آپ کو پتا یہ ہندو نوورش ایک جنوری کو کیوں نہیں آتا دنیا کے سب سے پرانے کیلنڈر کے پیچھے کا سائنس کیا ہے ہر ایک بیکتی جو سوچتا ہے کہ دھارم کے پیچھے کوئی سائنس نہیں ہوتا آج آپ کو ہندو کیلنڈر اور اس کے پیچھے کا سائنس بتاؤں گا اور آخر میں مودی سرکار ہر بیٹی کے پریوار کو ایک لاکھ اسی ہزار روپے دے گی کیا اس پر بھی آپ کو جانکاری دوں گا لیکن پاٹشالوں میں پہلے دن مرکہ ریویشن اس کے بعد پہلا چاہتے ہیں دو ہزار چوبیس کے چناف سے پہلے وپکش نے ایک بار پھر سے ای وی ایم کے خلاف موچہ کھولنے کی تیاری شروع کر دی جس کے لیے آج ان سی پی پرمک شرط پبار کے گھر پر وپکشی نیتاؤں کی بیٹھک ہوئی سوتروں کے مطابق بیٹھک میں ای وی ایم کے مددے کو کوٹ میں لے جانے پر چرچہ ہوئی ساتھی بیٹھک میں چناف آیوک سے کن بدلاؤں کی مانگ کرنی ہے اس پر بھی چرچہ کی گئی لالو یادف کے بڑے بیٹے اور بیہار سرکار میں منتری تیج پرطاپ یادف نے سپنے میں بھگوان کرشن کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے جس میں تیج پرطاپ سوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ دیر بعد تیج پرطاپ سپنے میں بھگوان کرشن کو دیکھ کر چونکنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ممبئی کے ماہیم میں آتی کرمن کے خلاف پولیس نے بڑا ایکشن لیا بلڈوزر کی مدد سے سمندر کے کنارے درگاہ کے آس پاس بنے عوید نرمان کو توڑ دیا گیا جس کے لیے کلیکٹر اور ڈی سی پی خود موقع پر پہنچے راج تھاکرے نے درگاہ کو ہٹانے کی مانگ کی تھی کیندر شاسد پردیشت دمن وہاں سے ایک دل دہلا دینے والی تصویر آئی اچانک بات کرتے کرتے ایک شخص کی موت ہو گئی اس کا سی سی ٹی وی پھوٹیج سامنے آیا ہے جس میں ساپ دیکھتا ہے کہ کیسے یہ شخص سکوٹی پر بیٹ کر اپنے پتہ سے بات کر رہا ہے اور تب ہی اچانک بے ہوش ہوتا اور سیدھے زمین پر گر جاتا ہے آنن فانن میں اس شخص کو اسپتال لے جایا گیا لیکن اس کی جان بچ نہیں پائی روس نے یکرین کے زیپوریزیا شہر پر بڑا ہوای حملہ کیا ہے یکرین کے راشپتی زیلنسکی نے روس کے اس مسائل حملے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کیا جس میں ایک بہو منزلہ رہائشی علاقے میں زوردار دھماکہ اوتاوہ نظر آ رہا ہے دھماکے کے بعد عمارت کی کئی منزلیں آگ کی چپیٹ میں آگے یہ ہو گیا دن بھر کا ریویجن آپ پارٹشالہ کی پہلی کلاس اور اس میں آپ کو بتاؤں گا راہل گانڈی کو جیل کی سزا کی پیچھے کی اصلی کہانی کیا ہے کیا راہل گانڈی کے پردھان منتری بننے کا سپنا ہمیشہ کیلئے چکنا چور ہو گیا ختم ہو گیا وہ کون ہے جو راہل گانڈی کی کرسی جانے سے بچا سکتا ہے اور راہل گانڈی کی سزا سے بی جے پی ٹینشن میں کیوں ہے آج ان سبھی سوالوں کا جواب دینے والا سب سے پہلا چاہتا ہے مانہانی کے ایک کیس میں گجرات کی ایک عدالت نے راہل گانڈی کو سزا کیا سنائی پوری کانگریس نریندر موڈی کے خلاف محول بنانے میں ایسے جھٹ گئی جیسے راہل گانڈی کو سزا کوٹ نے نہیں دی ہو نریندر موڈی نے دی ہو مطلب جت صاحب نے فیصلہ نہ سنایا ہو اندر نریندر موڈی نے بیٹھ کے فیصلہ سنا دیا ہو محول ایسا بنا دیا گیا پوری کانگریس میں بڑے سے بڑے نیتا راہل گانڈی کو کرانتیکاری ثابت کرنے میں لگتا ہے لیکن کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ راہل گانڈی نے کیا باتیں کہیں تھی کہ انہیں کوٹ میں مانہانی کا دوشی مانا گیا اور دو سال کی سزا سنا دی گئی اب تو صرف یہ محول بنانے میں جھٹ گئے ہیں لوگ کہ راہل گانڈی ڈریں گے نہیں راہل گانڈی نریندر موڈی سے لڑتے رہیں گے یہ نیرٹیف سیٹ ہو رہا ہے راہل گانڈی کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا ارے بھائی کوٹ دبائے گا کیا راہل نے اڈانی کا مدہ اٹھایا اس لئے نشانے پر ہیں بوس یہ دوزار انیس کا معاملہ ہے تب تو اڈانی کی بات بھی نہیں ہو رہی تھی موڈی سرکار راہل گانڈی سے ڈری ہوئی ہے ارے بھائی تو ڈری ہوئی ہے تو راہل گانڈی پہ ڈیفرمیشن کا جو کیس ہے وہ نریندر موڈی نے تو ڈالا نہیں انہوں نے ان کے موہ سے بیان تو دلوایا نہیں راہل گانڈی ستی کی لڑائی لڑا رہا ہے یہ ستی کی لڑائی ہے جو بیان انہوں نے دیا تھا ابھی پھر سے سنوا دوں گا اس میں ستی کتنا ہے آپ ہی بتائیے راہل گانڈی سابر کر نہیں ہے وہ گانڈی ہیں اچھا بھئی ہے سابر کر نہیں ہے ابھی بتاؤں گا کتنے سابر کر کون ہے نہیں ہے کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کروں گا راہل گانڈی مافی نہیں مانگیں گے چاہے سزا ہو جائے کتنی مافی مانگ چکے ہیں یہ بھی یاد دلاؤں گا لیکن یہ محول بن رہا ہے کانگریس راہل گانڈی کے لیے جو محول بنا رہی ہے اس کا کیس سے تو کوئی لینہ دنا ہے نہیں یہ ساری باتیں کہیں سے بھی کیس سے نہیں جڑتی لیکن ہر بار یہ ہو گیا ہے پوچھتاج کے لیے راہل گانڈی کو بلائیے سب اکھٹا ہو جائے گی کبھی کبھی لگتا ہے کہ راہل گانڈی جو ہے وہ اس دیش کے ناغرک جو نارمل ناغرک ہوتا ہے اس طرح کا ان کے لیے اس دیش میں نیم نہیں ہے کیا کیس تو بلکل سمپل ہے کہ راہل گانڈی نے ایک ویکتی ہی نہیں پورے سمودائے کو چور کہہ دیا تھا راجلیتک حملے اپنی جگہ ہوتے ہیں لیکن کسی ایک سمودائے کو ٹارگٹ کرنا ان پر آپ پتی جنہ ٹپڑی کرنا یہ کوٹ کو صحیح نہیں لگا اور اگر اس پر پوری کانونی پرکریہ کا پالن کر کے بقائدہ سننے کا وقت ملا سنانے کا وقت ملا دوشی بانا گیا ہے ان کو سزاد سنائی گئی ہے تو کیا راہل گانڈی عدالت سے اوپر ہیں کیا راہل گانڈی کانگریس یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کسی کو کچھ بھی کہنے کا عدیکار تو ہو لیکن دوسرے کے پاس یہ عدیکار نہ ہو کہ وہ کانون کا سہارہ لے سکے میں چاہتا ہوں کی ساری باتیں رکھنے کے پہلے کی کیا راہل گانڈی کا سپنا ٹوٹ گیا پی ایم بننے کا آگے کیا ہوگا ان کی سدہ ستہ جائے گی نہیں جائے گی کیسے بچ سکتی ہے یہ ساری باتیں بتانے سے پہلے دو ہزار انیس میں راہل گانڈی نے کہا کیا تھا جس پر انہیں دو سال کی سزا سنائی گئی ہے وہ پرانا بیان سنوا تھا ان سب کے نام ان سب چونوں کے نام موڈی 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 کیسے ہیں اور ابھی تھوڑا ڈھونڈیں گے اور بہت سارے موڈی نکلیں گے ان سب چونوں کے نام موڈی موڈی کیسے ہیں اور ابھی تھوڑا ڈھونڈیں گے اور بہت سارے موڈی نکلیں گے یہ تو بہت سیمپل سی بات جیسے نام میں کوئی بھی گانڈی لگا لے تو وہ مہاتمہ نینہ ہو جاتا ہے ویسے ہی کسی کے نام میں اگر موڈی لگا ہو تو وہ ہر بیکتی چور ہو جائے گا جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور ڈوننیں گے ایسے تو اور مل جائیں گے اور یہ بیان بی جے پی نے تو لکھ کے دیا نہیں تھا کئی بار تو یہ کہا بھی جاتا ہے کہ بھائیے لکھ کے لے جائیے نا ٹیلی پرومٹر لگا لیجئے اگر اپنے مند سے بولنے میں ایسی گلتیاں ہو جاتی یہ بیان راحل گانی نے 13 اپریل 2019 کو کارناٹک کے کوئلار میں ایک ریلی کے دوران دیا اس بیان کے خلاف سورت ویسٹ سے بی جے پی کے ودایق ہیں پرنیش موڈی انہوں نے شکایت کی کیونکہ ان کے نام میں بھی موڈی ہے تو انہوں نے کہا میں ہٹ ہو رہا ہوں یار سٹیٹمنٹ ہٹ می وہ سیریل والا تو انہوں نے کہا میں ہٹ ہو گیا تو انہوں نے شکایت کی کانونی طریقہ اپنایا کوئی پردرشن کچھ نہیں جس کو لے کر سورت کورٹ میں کیس چلا اکٹوبر 2021 میں راہول گانڈی سورت کورٹ میں پیش بھی ہوئے اپنا بیان درج کروایا تب راہول گانڈی نے اپنے اوپر لگے آروپوں کو خارج کر دیا تھا اس کے بعد اس کیس میں فائنل آرگیومنٹ پچھلے مہینے شروع ہوئے تھے اب پوری سنوائی ہو گئی راہول گانڈی کو اس کیس میں دو سال کی سزا ہو گئی اس میں کہاں ڈرا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں آواز دبا رہے ہیں آڈانی کا معاملہ آڈانی کہاں سے آگئے بھائی کچھ بھی ایک نمد رٹ لیے ہیں کہ ہم کو تو یہی بولنا ہے آپ سے کہا جا رہا شیر پہ نمد لکھئے گائے ہماری ماتا ایسے آپ شروع کر رہے ہیں ارے بوس ایسے چلے گا ہم نہیں ڈرتے ہم موڈی سے نہیں ڈرتے ہم تانہ شاہی سے نہیں ڈرتے آج جب فیصلہ آیا تو راہول گانڈی بھی کورٹ میں موجود تھے عدالت نے آئی پی سی کی دارہ چارسو نینیانوے اور پانسو کے تحت دوشی کرا دی یہ دارہیں مانہانی اور اس سے سممندل سزا سے جڑی ہوئے راہول گانڈی کو کورٹ سے ترن زمانت بھی مل گئے راہول گانڈی کے بکیل نے بتایا کہ کورٹ نے سزا کو تیس دن کے لیے سسپنٹ کیا ہے تاکہ راہول گانڈی اوپری عدالت میں اپیل کر سکے تو راہول گانڈی کے آواز دبانی ہوتی تو پھر یہ سزا سسپنٹ رکھتے کہ آپ اوپری عدالت میں اپیل کر لیتے اس فیصلے پر راہول گانڈی کی جو پہلی پرتکریا تھی وہ ایک ٹویٹ کے طور پر آئی جس میں انہوں نے مہاتمہ گانڈی کا ایک کتھر لکھا انہوں نے لکھا کہ میرا دھرم ستھ اور اہنسہ پر آدھارت ہے ستھ میرا بھگوان ہے آئنسہ اسے پانے کا سادن ہے یعنی راہول گانڈی خود کو مہاتمہ گانڈی کے راستے پر چلنے والا بتانے لگے لیکن سچ یہ کہ خود مہاتمہ گانڈی بھی ہوتے تو وہ بات کبھی نہیں کرتے جو راہول گانڈی نے کہہ دیا مہاتمہ گانڈی نے کبھی کسی سمودائے کے خلاف ایسی بات نہیں بولی کہ سارے چور جو ہیں ان کے نام میں پھلانا ورڈ کیوں آتا ہے پھلانا سرنیم کیوں آتا ہے لیکن راہول گانڈی نریندر موڈی کو راجنیتک حملہ ان پر کرنے کے چکر میں چنابی مند سے بول گئے اور اس کے اتفاس گئے راہول گانڈی پر فیصلہ آنا آج تیہ تھا اس لئے پورا محول پہلے سے بنا دیا گیا راہول گانڈی آج صبح سورت پہنچے تو پورے سورت میں جگہ جگہ کانگریسی کارکرتاؤں نے راہول گانڈی کے سمرتر میں پوسٹر لگا دیئے ایسا لگا کتنا بڑا کام کر کے آئے پوسٹر لگا دیئے اور اس پوسٹر میں لکھا تھا شیر ہندوستان سورت کی دھرتی پر ہردک سواغت ہے راہول گانڈی کو پارٹی کا کارکرمہ ٹرین کرنے جا رہے ہیں سزا ہونے جا رہی ہے ان کو اور اس آدمی کا پوسٹر لگایا جا رہا شیر ہندوستان نہ ہی وہ کسی رائلی کو سببودیت کرنے گئے تھے انہیں کوٹ نے بلایا تھا اس لئے سورت آ رہے تھے سورت ائرپورٹ کے باہر والی سڑک کو تو کانگریس نے پوسٹر سے بھری دیا ایک پوسٹر میں لکھا کہ ہم ڈریں گے نہیں ہم لڑیں گے چلو سورت اتنا ہی نہیں سورت میں زلا کوٹ کے باہر بھی راہول گانڈی کے پوسٹر لگایا گیا سورت کے زلا کوٹ کے گیٹ کے بھگل میں ہی راہول گانڈی کے سمرتر میں پوسٹر لگا دیئے گئے اور جب نہیں ڈرنا ہے تو پھر جیل ہی چلے جائیے پھر بولیے کہ ٹھیک ہے ہم آگئے جیل سورت کوٹ کے باہر کانگریس کے کارکرتہ بھی کھٹا کر دیئے گئے اس کے بعد جیسے ہی راہول گانڈی کے خلاف فیصلہ آیا سورت کوٹ کے باہر ان کے سمرتر میں نعرے بازی ہونے لگی کانگریسی کارکرتہ انہیں نعرے بازی کی یہ نعرے لگائے گئے کہ موڈی تیری تانہ شاہی نہیں چلے گی ایک بار سننیے ذرا وہ اللہ بیان ابھی آیا ہے نہیں آگے آئے گا تو دکھا دوں گا موڈی تیری تانہ شاہی نہیں چلے گا موڈی کی تانہ شاہی کیا ہے بھائی پھر تو آپ کوٹ کے فیصلے کی اممان نہ کر رہے ہو اگر آپ کو لگتا ہے وہ نریندر موڈی کے کہنے پر ہوا ہے اس کے ساتھ ہی دیش کے الگ الگ راجیوں میں کانگریس پارٹی کے کارکرتہ سڑک پر اتر گئے مومبائی میں کانگریسی کارکرتہ انہیں پردرشن کیا پٹنا میں کانگریسی نیتاؤں نے پی ایم موڈی کے خلاف نعرے بازی کی نریندر موڈی کا پتلا جلا دیا کولکتا میں بھی پردرشن ہوا جائپور میں بھی کانگریس دفتر کے باہر کانگریس پردیش ادھیکش کی اگوائی میں کئی منتریوں نے نعرے بازی کی یہ نعرہ لگایا کہ ہم گاندی ہیں ساور کر نہیں نہ ڈرے ہیں نہ ڈریں گے پوری کہانی گھوما پھر آکے کچھ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے دنیا میں وہ گھوم پھر کے لے آتے ہیں یہ لوگ نریندر موڈی نریندر موڈی تیری تانہ شاہی نہیں چلی ارے بھائی نریندر موڈی کی تانہ شاہی کیا کوٹ نریندر موڈی چلا رہے ہیں ادھر پوری کانگریس کے نیتہ دھڑا دھڑ ٹویٹ بھی کرنے لگے مصدر سب میں ہورت کہ کل کو راہول گاندی جب چنتن منن کریں ویڈیو دیکھیں ٹویٹ دیکھیں تو دیکھنا چاہیے نا بوس اپنا نمبر بھی ہم نے سمرتن میں کیا تھا کانگریس نے ٹویٹ کیا کہ سب کو پتا ہے راہول گاندی جی تانہ شاہ کے خلاف آواز بھلند کر رہے ہیں گلت کو گلت کہنے کا ساز دکھا رہے ہیں اس ساز سے تانہ شاہ گھبرائے ہوا ہے کبھی ایڈی کبھی پولیس کبھی کیس کبھی سازہ سے ڈرانے میں جھٹا ہے راہول گاندی جی اس معاملے میں نیائے سنگت اپیل دائر کریں گے ہم لڑیں گے اور جیتیں گے تو لڑیئے اور جیتیئے اتنا گیان کس بات کا دے رہے ہیں کہ ہم نہیں ڈر ہیں ہم یہ نہیں کیے ہیں ہم وہ نہیں کیے ہیں اور جس کو تانہ شاہ بتا رہے ہیں اسی کے لیے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کیس کر رہا ہے مطلب کیسا تانہ شاہ ہے بھائی میں تو آج تک جانتا تانہ شاہ اٹھاتا ہے سیدھا جیل پہ ڈال دیتا ہے یہ ایسا تانہ شاہ یہ لوگ نکال کر لائے ہیں جو کانونی پرکریہ سے چلتا اور کیس کرتا ہے واہ بوس very wonderful تانہ شاہ کانگریس ادھیاکش ملکہ جن کھڑگے نے ٹویٹ کیا کائر تانہ شاہ باجپا سرکار شری راہول گاندھی اور وپکش سے تل ملائی ہوئی ہے کیونکہ ہم ان کے کالے کارناموں کو اجاگر کر رہے ہیں جی پی سنگھ کی مانگ کر رہے ہیں راجنی تک دیوالی پن کی شکار مودی سرکار ای ڈی پولیس بھیجتی ہے راجنی تک باشنوں پر کیس تھوپتی ہے ہم آئی ار کورٹ میں اپیل کریں گے کیجئے جی پی سنگھ کی مانگ آج کر رہے ہیں ماملہ 2019 کا ہے سب جوڑ دو یہ کبھی کبھی سکول کالیج میں لوگ کرتے تھے کہتے تھے کہ اگر انسر نہ آئے تو کچھ بھی لیکھ دو پنہ کھالی نہیں چھوٹنا چاہیے ویسے ہی سمرتہ میں کچھ بھی ٹویٹ کر دو بھلے کیس سے جڑے نہ جڑے پریانکا جی نے بھی ٹویٹ کیا ڈری ہوئی ستہ کی پوری مشینری سام دام ڈند بھید لگا کر راحول گاندی جی کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے میرا بھائی نہ کبھی ڈرہا ہے نہ کبھی ڈریں گے سچ بولتے ہوئے جیئے ہیں سچ بولتے رہیں گے دیش کے لوگوں کی آواز اٹھاتے رہیں گے سچائی کی طاقت و کروڑوں دیشواسیوں کا پیار ان کے ساتھ ہے کوٹ کے باہر کانگریس اور اس کے ریتا پوری طرح سے راجنیتیق باتیں کر رہے ہیں وہ ایسی باتیں ہیں جن کا کیس سے کوئی زیادہ لینا دینا نہیں ہے اور جن کا لینا دینا صرف راحول گاندی کی سیاسی مارکٹنگ سے کیونکہ پچھلے بہت وقت سے یہی پروجیکٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ راحول گاندی نریندر موڈی سے لڑ سکتے اور تو لڑیے نا بھائی آرہیے میں ڈڑتا نہیں ہوں یہ بولنے سے آپ تھوڑی نریندر موڈی سے جیت جائیے کوٹ کے باہر کیا ہو رہا ہے یہ آپ نے دن بڑھ دیکھا لیکن کوٹ کے اندر کیا ہوا آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ راحول گاندی نے کوٹ کے اندر کیا کہا راحول گاندی کی شکایت کرنے والے پکش کی طرف سے کیا کہا گیا اور کوٹ نے کیا کہا کوٹ کی سنوائی کے دوران موجود رہے وکیلوں نے باہر آ کر جو بتایا اس کے مطابق جب راحول گاندی کوٹ میں پہنچے تو سورت کی کوٹ نے راحول گاندی کو بتایا کہ انہیں مانہانی کیس میں دوشی ٹھہرایا گیا کوٹ نے راحول گاندی سے پوچھا کہ کیا وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پر راحول گاندی نے کہا کہ وہ اس دیش کے نیتا ہیں لوگوں کی آواز بلند کرنے کے لیے پورے دیش میں گھومتے ہیں وہ ہمیشہ برشتہ چار کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں راحول گاندی نے کوٹ کو بتایا کہ انہوں نے کچھ بھی جانبوز کر نہیں کہا پھر راحول گاندی کے وکیل نے کہا کہ جو بھی انہوں نے کیا ہے اس سے کسی کی آنی نہیں ہوئی ہے شکایت کرتا کو بھی کوئی آنی نہیں ہوئی ہے اور ہو سکے تو انہیں کم سزا سنائی جائے کیوں بھائی کیوں کم سزا سنائی جائے راحول گاندی بھی جو ان کے کارکھڑتا نیتا بہن سب لوگ کہہ رہے ہیں وہ ہی کوٹ کے اندر بول دیتے ہیں موڈی تیری تانشاہی نہیں چلے یہ لگاتے ہیں نارا بولتے ہیں بہت سا اور سزا دیجئے مجھے اتنی سزا دیجئے میں دکھاتا ہوں میں نہیں در دوں بولنا چاہیے تھا وہاں کہہ رہے ہیں سزا کم دیجئے باہر جو ہے وہ ٹویٹ پہ ٹویٹ ڈھکا ڈھک ہو رہا ڈڑھتے نہیں ڈڑھتے نہیں ساور کر نہیں اچھا پھر یاچکہ کرتا کے وکیل نے کہا کہ راحول گاندی ایک سانسد ہے جو لوگ سانسد میں قانون بناتے ہیں وہ ہی اگر قانون توڑیں گے تو میسیج کیا جائے گا اس لئے ہو سکے تو جتنی زیادہ سے زیادہ سزا ہو سکتی ہے وہ دیجئے زیادہ سے زیادہ جرمانہ لگائی ہے شکایت کرتا کو بھی محافظہ دینا چاہیے تو یہ سب کوٹ کے اندر ہوا سورت کوٹ سے جو جانکاری اب تک سامنے آئی ہے اس میں یہ صاف نہیں ہے کہ راحول گاندی سے کاغ گیا ہو کہ مافی مانگ لیں اور کیس ختم ہو جائے گا تو پھر اس میں مافی کی بات کہاں سے آگئے گا ایک کیس ہوا اس پر ٹرائل ہوا راحول گاندی نے خود بیان درس کروایا راحول گاندی خود موجود تھے ان کے وکیل تھے یعنی پوری پرکریہ کا پالن ہوا اس کے بابجود کانگریس یہ محل بنا رہی ہے کہ راحول گاندی نے کوٹ میں مافی نہیں مانگی یہی بات کہتے ہوئے کانگریس کے نیتہ یہ کہنے لگے کہ راحول گاندی سور کر نہیں ہے کانگریس کے نیتہ کہہ رہے ہیں کہ راحول گاندی جنہاں مافی نہیں مانگی بوس ڈڑھتے نہیں ہیں جبکہ سچ یہ ہے کہ اس سے پہلے راہول گاندھی کئی بار مافی مانگ چکے جیسے اگر آپ کو دکھاؤں یاد دلاؤں 10 مارچ 2020 رافیل کیس سپریم کورٹ اس میں سپریم کورٹ میں بینہ شرط مافی مانگی کس نے مانگی نو بوس نو ویر سابرکر راہول گاندھی نے مانگی تو جو لوگ کہہ رہے ہیں راہول گاندھی ہیں جو کبھی مافی نہیں مانگیں گے وہ بینہ شرط مافی مانگ چکے ہیں رافیل کیس اچھا اتنا ہی نہیں 14 نومبر 2019 چوکیدار چور ہے یہ بیان دیا تھا اس پر بھی سپریم کورٹ میں مافی مانگ چکے ہیں کون نو بوس نو ویر سابرکر his name is راہول گاندھی راہول گاندھی نے مافی مانگی تھی تو ایسا نہیں ہے کہ جیون میں راہول گاندھی نے مافی نہیں مانگی ہے دو کیس میں بینہ شرط مافی مانگ چکے ہیں لیکن راہول گاندھی کو کرانتی کاری بتانے والا محول بنانے میں کانگریس جوٹی ہوئی ہے سورت میں راہول گاندھی کو سزا ہوئی زمانت ملی تو راہول گاندھی ڈلی آئے ڈلی آنے پر ائرپورٹ پر بھی کانگریس کاری کرتاؤں نے ان کا جم کر سواگت کیا راہول گاندھی ہاتھ ہلاتے ہوئے ائرپورٹ سے باہر بھی آتے دیکھے مطلب محول ایسا تھا جسے دیکھ کے لگ رہا تھا کہ ابھی روس یوکرین کا یودھ رکوا کرائیں دنیا کو بچا کرائیں ایسا محول تھا جبکہ ہوئی ہے دو سال کی سزا اسی طرح راہول گاندھی جب ڈلی میں اپنے آواز پر پہنچے تو وہاں بھی کانگریسی کاری کرتاؤں نے ان کا سواگت کیا اپنے آواز کے باہر راہول گاندھی گاڑی سے اترے کاری کرتاؤں کی طرف ہاتھ ہلایا راہول گاندھی کے چہرے پر مسکان تھی کاری کرتاؤں کی طرف ہاتھ ہلا آتے ہوئے گھر کے اندر چلے گئے وہ بھی یہ پورا دکھا رہے ہیں کہ بھائی میں ایک دم جنگ جیت کے آئے ٹینشن نہ لو میں ایک دم نورمل ہوں راہول گاندھی کے سمرتن میں دوسری پارٹی کے کچھ نیتا بھی آنے لگے سب سے پہلے جس نیتا نے راہول گاندھی کا سمرتن کیا ان کا نام سن کر آپ حیران نہ جائیں گے ان کا نام ہے اروند کیجریوال جو خود کئی بار مانانی کے کیس میں معافی مانگ چکے ہیں اروند کیجریوال نے ٹویٹ کیا کہ گیر بی جے پی نیتاؤں اور پارٹیوں پر مقدمے کر کے انہیں ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے ہمارے کانگریس سے مطبید ہیں مگر راہول گاندھی جی کو اس طرح مانانی مقدمے میں فسانا ٹھیک نہیں فسانا فسا دیا گیا مطلب کھوٹ نے فسا دیا جنتا اور وپکش کا کام اس سوال پوچھنا ہم عدالت کا سممان کرتے ہیں پر اس نینے سے اعصہ مت یہ ایسا میں ہوں گے ہی کیونکہ ابھی منیسی سودیا بھی اندر گئے ہوئے تو ان کو لگ رہا ہے جیدر جیدر سے سمرتن مل جائے مانانی کے معاملوں میں اروند کیجریوال نے کب کب کن کن سے خود مافی مانگی ہے یہ بھی آپ کو یاد دلا دیتا ہوں تو یہ جو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا غلط ہو گیا راہول گانڈی کے ساتھ آپ کو کیجریوال کی مافیاں یاد دلاتا ہوں یہ خود جو ہے مافی مانگ لیتے ہیں اور راہول گانڈی کو بتا رہے ہیں کہ یہ غلط ہو گیا مارس 2018 انہوں نے کس سے مافی مانگی نتین گڑکری سے نتین گڑکری سے مافی مانگی اروند کیجریوال اپریل 2018 اگلے ہی مہینے انہوں نے پھر مافی مانگی تاب اس وقت ارون جیٹلی جی زندہ تھے ارون جیٹلی جی سے مافی مانگی ان سے مافی مانگی کس نے یہی اروند کیجریوال نے پھر مارس 2018 2018 کا سال تو ایسا لگ رہا مافی مانگتے بیترہ تھا پھر انہوں نے کپل سببال سے مافی مانگی کپل سببال اور ان کے بیٹے دونوں سے مافی مانگی انہوں نے کیجریوال نے پھر 2018 میں پھر مافی مانگی بکرم مجیٹیا سے مافی مانگی ایک بکرم مجیٹیا سے مافی مانگی تو خود مافی مانگنے سببال سے رد ہو جاتی ہے اس بارے میں 10 جولائی 2013 کا سپریم کورٹ کا ایتیہاسک فیصلہ بھی ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی سانسد یا ویدھایک یا ملسی اگر کسی اپراد میں دوشی پایا جاتا ہے اور اسے دو سال یا اس سے زیادہ کی جیل ہوتی ہے تو اس کی سدستہ تورنت رد ہو جائے کسی سانسد کی سدستہ کن ستھیوں میں جا سکتی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہو پہلی ستھی ایسے اپراد جو ریپریزنٹیشن آب دا پیپل ایک آف نائنٹین پیفٹی ون کے سیکشن آٹ کے سب سیکشن ایک میں در جائے اگر اس اپراد میں سزا ہوتی ہے ریپریزنٹیشن آب دا پیپل ایک سیکشن ایٹ کے سب سیکشن تین کے مطابق اگر کوئی سانسد کسی اپراد میں دوشی پایا جاتا اور اس کی سزا دو سال یا اس سے زیادہ ہوتی ہے تو سدستہ چلی جاتی ہے جو راہول گاندی پر لاغو ہوتا ہے دا ریپریزنٹیشن آب دا پیپل ایک 1951 کے سیکشن آٹ کے سب سیکشن چار کے تحت چنے گئے پرتی ندیوں کو پہلے اپیل کے لیے تین مہینے کا وقت دیا جاتا تھا تاکہ وہ کورٹ میں اپیل کر سکیں اس کے بعد ان کی سدستہ پر کاروائی ہوتی تھی لیکن سال 2013 میں اس پراہدان کو ختم کر دیا گیا تب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ دو سال یا دو سال سے عدیق کی سزا ہونے پر سنسل سدستہ ترنت چلی جائے گی تو راہول گاندی کی سدستہ بھی جا سکتی ہے اور اگر سدستہ چلی گئی چنام نہیں لڑپائیں گے تو پی ایم کیسے بنیں گے بوس اچھا اب یہ حال میں ایسے کی کیس ہوئے ہیں جس میں چنے گئے پرتی ندیوں کی سدستہ رد ہو گئی جیسے فروری 2023 عبداللہ آزم آزم خان کوٹ نے سزا سنائی تین سال کی سزا ہوئی سدستہ رد ہو گئی اکٹوبر 2022 وکرم سینی یو پی کے مزفر نگر کی خطولی سیٹ سے بی جی پی ودایق تھے مزفر نگر کوٹ سے دو سال کی سزا ہوئی ترنت سدستہ رد ہو گئی دسمبر 2022 ممتہ دیوی جھارکن کی رامگر سیٹ سے کانگریس کی ودایق تھی ہزار ہزار باق کوٹ سے پانچ سال کی سزا کے بعد سدستہ چلی گئی سپریم کوٹ نے 2013 میں جو فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کو پلٹنے والا عدیادیش تب منموہن سنگھ سرکار لے کر بھی آئی تھی جس عدیادیش کو راہول گاندی نے خود سیاسی ہیرو بننے کے چکر میں پھاڑ دیا تھا یہ تصویر دیکھئے اگر یہ نہ پھاڑے ہوتے تو آج سدستہ بچنے چانسز رہتے کیونکہ کوٹ نے کہا سدستہ جائے گی تو منموہن سنگھ سرکار اُلٹ ایک ادھیادیش لائے کہ سدستہ نہیں ہونے کا خطرہ دکھرا ہے جو وہ انہوں نے پھاڑا لیکن اب راہول گاندی کی سدستہ تتکال چلی جانے کے آثار نہیں دکھ رہے کیونکہ راہول گاندی کے پاس 30 دن راہول گاندی کی لیگل ٹیم نے سورت کوٹ میں اپیل کی تھی کیونکہ سزا کو 30 دن کے سسپنڈ کریں تاکہ وہ اپری عدالت میں فیصلے کو چیلنج کر سکے اب راہول گاندی کی لیگل ٹیم کے پاس وکلپ کیا ہے ایک تو وہ راہول گاندی کے پاس وکلپ کیا ہے راہول کے وکلپ جس سے وہ بچ سکتے پہلا اپری عدالت میں 30 دن میں سنوائی تو 30 دن کے اندر سنوائی شروع ہونا امپورٹنٹ ہے اب اگر اوپری عدالت میں راہول گاندی کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو راہول گاندی کی صدر ستہ اسی صورت میں بچی رہ سکتی ہے جب یا تو سزا دو سال سے کم ہو جائے یا پھر راہول گاندی معافی تو پہلے تو سزا اس کے بعد 6 سال تک چنا نہیں لڑ سکتے مطلب اگر ابھی زمان لیجئے تو اس کا مطلب اگلے 6-8 سال راہول گاندی پردان منتری بننے کا سپنا بھی نہیں دیکھ سکتے اچھا یہ سنوائی اگر شروع بھی ہو جائے تو ایک کلوز یہ بھی ہے کہ اگر راہول گاندی کی سدستہ جائے گی تو اس سے BJP کو ٹینشن کیوں ہوگی کیونکہ اگر راہول گاندی کی سدستہ گئی تو وہ 6 سال کے تمام پر بیٹھے ایسا لگتا ہے کہ راہول گاندی کو بڑا مددہ ہی نہیں ہے وہ تو شاید اندر اندر سوچ رہے ہوں کہ اچھا ہوا اب سدستہ چلی جائے تو اچھا ہو جائے یہ چنام نہ تو اچھا جائے ویپاکش تو اندر یہ منا رہا ہے کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ سب جمع ہوتے راہول گاندی کے پاس لگن ایسا تو ہوا نہیں ویپاکش کے نیتہ میٹنگ پر میٹنگ کرتے رہے ویپاکش اکتہ کی خوب باتیں ہوتی نہیں لیکن ویپاکش اکتہ اب تک کسی کو نہیں دیکھ رہا پاٹ شالہ میں امرت پال کا چپٹر جس کے لوکیشن کی ایک ڈیٹیل آ گئی آپ کو اس لڑکی کے بارے میں بتاؤں گا جو پولیس کو امرت پال تک پہنچا سکتی امرت پال سنگھ پچھلے چھے دن سے فرار ہے کچھ دن پہلے تک دیش کو چنوٹی دینے والا امرت پال اب پولیس بچنے کے لئے بھاگا بھاگا پھر اس بیچ امرت پال پر ایک اور چوکانے والا خلاصہ ہوا ہے سوشل میڈیا پر امرت پال کی آڈیو کلپ وائرل ہو رہی ہے جس کے بعد امرت پال کے کریکٹر پر سوال اٹھنے لگے کہ کیسا ہی آدمی حالانکہ ابھی تک یہ پشتی نہیں ہوئے کہ آڈیو کلپ امرت پال کی ہے لیکن آڈیو کلپ کے وائرل ہونے کے بعد امرت پال پر ترہ کے آروف لگائے جا رہے ایک بار امرت پال کا آڈیو سنی یعنی لڑکی کا چکر لگ رہا ہے دوسرا یہ امرت پال کے ایک اور آڈیو کلپ وائرل ہو رہی ہے اس کو بھی سنی دال آنٹی ہے نا میرے چکر چلی جاؤ گا میرے گئے سکسٹی منٹر سٹی جار میرا را دی ساٹ سبان تی آپ سن جائے تو اب یہ ایسی ایسی باتیں کرتا تھا یہ بھی پتا چل رہا ہے اب پولیس سے بھاگتے بھاگتے امرت پال کی حالت کیا ہو گئی ہے امرت پال پہلے کس سے فرار ہوا مرز ڈیز کار سے فرار ہوا تھا یہ مرز ڈیز میں آگے بیٹھا ہوا ہے پیر در یہ حالت ہو گئی اس کھالستان منانے نکلا تھا اس کا پولیس نے پتلستان منا دیا پنجاب پولیس نے جگار گاڑی میں دکھ رہی بائک کو برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن امرت پال سنگھ کا فلال پولیس سر امرت پال کے لیے امرت سر میں ناکے بندی لگائی گئی تھی وہ کہاں کہاں ہوتا ہوا فرار ہوا آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں یہ امرت پال کی location کہاں ملی ہے پولیس سب سے پہلے امرت پال سر سے نکلا اس کے بعد اس کی گاڑی جالندر پہنچی جالندر سے ہوتا شاہباد حریانہ سے ہوتا یمونہ نگر کے راستے اترہ کھنڈ میں انٹر کر گیا یہ کہا جا تو یہ location امرت پال کی trace ہوئی امرت پال جو ہے امرت سر سے شروع ہو کر جالندر جالندر سے ہریانہ کے شاہباد شاہباد سے یمونہ نگر اور اس کے بعد اس کے اترہ کھنڈ پہاڑوں میں پہنچ چھپنے باتیں نکل کر آ رہے یہ ہے امرت پال کا ایک location کہ وہ کہاں کہاں سے ہوتا ہوا کہاں پہنچ پہنچ پلس کیا بتا رہی ہے پنجاب پلس کے مطابق امرت پال سنگھ آخری location ہریانہ کے کرکشتر کے پاس شاہباد کی تھی اس کے پلس پلس اس بیج پنجاب پلس نے امرت پال سنگھ کے خلاف ایک اور کیس درج کیا ہے آروپ یہ ہے کہ پولیس سے بھاگتے بھاگتے جالندر میں ننگل امبیاں گاؤں کے گرودوارے میں بھی وہ رکا تھا جہاں اس نے گرودوارے کے گرنطی اور ان کے پریوار کو قریب ایک گھنٹے کے لیے بندھگ بنایا پولیس کے مطابق امرت پال سنگھ نے بندوق کا ڈر دکھا کر گرنطی کے بیٹے کے کپڑے اور پگڑی لے لی اس کے بعد انہوں نے گورب گورا نام کے شخص کو فون کر بائک کا انتظام کروایا اور پھر اسی بائک سے وہاں سے فرار ہو گیا دعویٰ یہ بھی ہے کہ امرت پال سنگھ اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ گرودوارے میں پہنچا تھا پولیس نے اس بائک کو برامت کر لیا ہے جس پر امرت پال اور اس کے ساتھی فرار ہوئے امرت پال سے جڑی دو اور موٹر سائیکل پنجاب پولیس نے ریکوور کی ہیں دراصل یہ جو بلٹ موٹر سائیکل آپ دیکھ رہے ہیں اسی پر امرت پال کے ساتھی 18 مارچ کو بھاگنے میں کامیاب ہوئے تھے لگا تاز cctv فوٹیج cctv ویڈیوز میں ہم اس بلٹ موٹر سائیکل کو دیکھ رہے ہیں اس پر تین لوگ سوار تھے بتا جا رہا ہے کہ یہ تینوں امرت پال کے ساتھی ہیں اور ننگل امگیا سے اسی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر وہ بھاگے تھے آپ دیکھیں یہ cctv فوٹیج میں یہ بائک سا آپ دکھائے تھے یہ پنجاب نمبر کی یہ بلٹ بائک ہے آپ دیکھیں کس طریقے سے تین لوگ اس پر بیٹھ کر بھاگ رہے تھے یہ وہی بلٹ موٹر سائیکل ہے اس بلٹ موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ ان تینوں لوگوں نے جو اس بلٹ موٹر سائیکل پر سوار تھے انہوں نے سپلندر کا بھی استعمال کیا تھا سپلندر موٹر سائیکل کو بھی پنجاب پولیس نے ریکاور کیا ہے دراصل جو تین لوگ بلٹ موٹر سائیکل پر سوار تھے انہوں نے اس سپلندر موٹر سائیکل کو پھر وہ آگے نکلے ہیں بارال لگاتار ویکل سی کور ہو رہے ہیں لیکن امرت پال کب پکڑا جائے گا اس کی جانکاری کسی کے پاس نہیں ہے شاکورٹ سے ورجنلیس راجیس کے ساتھ منوش کمار ٹائمز نانو بھارت اس بیچ پولیس نے امرت پال کے ساتھی تجندر سنگھ اور گورکھا بابا کو گرفتار کر لیا ہے تجندر سنگھ کو لدیانہ سے گرفتار کیا گیا وہ امرت پال کا گنر ہے امرت پال کے فرار ہونے سے پہلے تک تجندر سنگھ اس کی سرکشہ میں تینات ہوا کرتا تھا امرت پال گائب ہوا تو اس کے بعد سے تجندر سنگھ بھی فرار چل رہا تھا پولیس نے جب ریکارڈ چیک کیا تو پتا چلا کہ تجندر سنگھ کے پاس گن کا لائسنسی نہیں ہے پولیس اور خوفیہ ایجنسیز کی جانچ میں پتا چلا کہ امرت پال کو ودیش سے فنڈنگ کی جا رہی ایک سو اٹھاون ودیشی خاتوں سے فنڈنگ ہوئی اور ان اٹھائیس خاتوں میں پانچ کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم بھیجی پانچ کروڑ روپے پنجاب کا ایکشن آپ نے دیکھ لیا امرت پال فرار چل رہا ہے اس کی پتنی سے بھی پوستہ چل رہی ہے لڑکیوں کا کنیکشن مل رہا ہے کیا جن لڑکیوں سے بات ہو رہی ہے اس کے چکر میں ان لڑکیوں کے ذریعے پولیس امرت پال تک پہنچے گی اس کے قیاس بھی لگائے جا رہے ہیں تینات انسپیکٹر وزی اللہ کا تبادلہ کر دیا گیا ہے کریلی تھانے میں تینات دروگہ عبرار احمد کا ٹرانسفر ہو گیا ہے دروگہ سمی عالم کو میرٹ پی ٹی ایس بھیجا گیا ہے دروگہ عبداللہ انساری کو ٹرانسفر کر جالون پی ٹی ایس بھیج دیا گیا ہے سپاہی فاروق احمد بابر علی اور محفوظ عالم اور محمد عیاس خان کا بھی تبادلہ کر دیا گیا ہے تو پنجاز سے لے کر یو پی تک ایکشن لگاتار چل رہا ہے اور اس پر آپ کو جانکاری دیتا رہا ہوں لیکن پارٹشالہ میں آپ دوسرے ایکشن کی بات پارٹشالہ میں بن گولہ بارود والے دنیا کے سب سے خطرناک ہتھیار کا چپٹر جس میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ پوتن اور بائیڈن ایک ساتھ کچن میں کیا کر رہے ہیں وہاں کیا پکرہ بھائی ساتھی ڈانلڈ ٹرم کو پولیس گھسیٹ گھسیٹ کر کیوں لے گئے آج کل اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں آپ خوب سن رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹول کے بارے میں پارٹشالہ میں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹولز ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو آپ کو حیران کر دیں آج آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اس طاقت کے بارے میں بتاؤں گا جس سے دنیا میں ہنگامہ مت سکتا ہے تباہی آ سکتی ہے بڑے ید ہو سکتے ہیں اور یہ وہ طاقت ہے جو اسمبو کو سمبو بھی بنا رہی ہے یہ دنیا کا سب سے خطرناک ہتیار ہے جس میں بینا گولی بینا دھماکے کے کام ہو جائے گا روس اور یکرین کا ید پچھلے ایک سال سے زیادہ سمیہ سے چل رہا ہے امریکہ سمیت سارے پسچمی دیش روس کے راشپتی پتن کو دشمن مان رہے ہیں امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن پتن کے خلاف نجانے کیا کیا بول چکے ہیں ایسے میں اگر میں آپ سے کہوں کہ روس یکرین یود کے بعد بھی پتن اور جو بائیڈن بیسٹ فرنڈ بن چکے ہیں تو آپ کہیں گے نا بوس یہ سمبو ہی نہیں ہے پتن اور بائیڈن بیسٹ فرنڈ کیسے ہو جائیں گے یہ تو اسمبو ہے لیکن جب پتن اور بائیڈن کی دوستی والی تصویریں آپ دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے اب ذرا ان تصویروں کو دیکھئے پتن اور بائیڈن کچن میں کھڑے دکھ رہے ہیں دونوں ہس رہے ہیں دونوں نیتا کچن میں کچھ پکا رہے ہیں ایک دوسرے سے ہسی تھٹا کر رہے ہیں مزاگ چل رہا ہے پلیٹ میں کھانا لے کر باتیں کر رہے ہیں خاص طور پر پتن جو شیف ہیٹ لگا کر کھانے کو بناتے بھی دکھ رہے ہیں دونوں نیتا پلیٹ سے کچھ کھاتے بھی دکھ رہے ہیں اب بوس اگر یہ تصویر کوئی دیکھے ذرا ایک بار فل فریم ڈالیے یہ تصویر ہے اس کو اگر زیلنسکی دیکھ لے تو اس کو آٹ اٹیک آ جائے کہ بوس یہ چل کیا رہا ہے یہ پتن اور بائیڈن جو ہیں وہ کچن میں اپنا کھانا پکا رہے ہیں اور میرے لوگ اور میرا دیش جو ہے وہ دھماکوں کے بیچ پکا جا رہا ہے ان دونوں کے بیچ کیا پک رہا ہے یہ دونوں کر کیا رہے چوری چھپے کھانا بنا رہے ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر کیا کوئی یہ کہے گا کہ پتن اور بائیڈن ایک دوسرے کو پھوٹی آنکھ نہیں پسند کرتے جبکہ ان تصویروں میں دونوں ایسے دیکھ رہے ہیں جسے پرانی ہندی فلم میں جو کومب کے میلے میں بھائی نہیں بچھڑ جاتے تھے بیچھڑ جاتے تھے پتن اور بائیڈن کی دوستی کی کچھ اور تصویریں آپ کو دکھاتا ہو ان تصویروں میں ولادیمیر پتن اور جو بائیڈن سمدر کے کنارے دیکھ رہے ہیں بیچ پر دونوں نیتا بچوں کی طرح ریت کے کلے بنا رہے ہیں بیچ پر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر دوڑ بھی رہے ہیں ریت سے کھل رہے ہیں بھائی صاحب کوئی بھی اپنا بال نوچ لے کہ یہ چل کیا رہا ہے دنیا کو مندی کی کگار پر کھڑا کر کے دنیا میں نوکریاں جا رہی ہیں تباہی مچ رہی ہیں بھائی لوگ جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے سمدر کے کنارے ناچ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اور ریت کا کلہ بنا رہے ہیں پتن اور بائیڈن کی یہ تصویریں دنیا بھر میں وائرل ہو گئی لوگوں کے مند میں سوال کھڑا ہو رہا کہ روس یوکرین یود کے بیچ میں اس طرح کی تصویریں آئیں کہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تصویریں سچی نہیں ہیں یہ تصویریں دھوکھا ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کے مدد سے بنائی گئی تصویریں یعنی پتن اور جو بائیڈن ملے ہی نہیں ہیں لیکن اے آئی کی تقنیق اتنی زبردست ہے کہ ایسی ایسی تصویریں بنا دی اس نے جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ پتن اور جو بائیڈن ساتھ میں چھٹیاں منا رہے ہیں اب اگر سوچئے آپ کی ان تصویروں کو یہ کہہ کر وائرل کیا جائے کہ یہ اصلی ہیں تو دنیا میں کیسا دنیا یہ سمجھے گی کہ پتن اور بائیڈن جو ہے وہ بے وکوب بنا کر یود میں الجائے ہوئے ہیں جبکہ دونوں تو دوستی کر رہے ہیں یہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وہ خطرناک طاقت ہے جو دنیا میں تہلکہ مچا سکتی اچھا مسئلہ صرف ایک تصویر کا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف پتن اور بائیڈن کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تقنیق کے ذریعے امریکہ کے پورو راشپتی ڈانالڈ ٹرم کی بھی ایسی ہی تصویریں بنائی گئیں جن سے امریکہ سلک سکتا ہے ان تصویروں میں دیکھتا ہے کہ ڈانالڈ ٹرم کو گرفتار کیا جا رہا ہے پولیس سے بچنے کے لیے ٹرم بھاگ رہے ہیں پولیس ٹرم کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی ہیں پولیس کے گھیرے میں ٹرم زمین پر پڑے ہوئے بھی دیکھتے ہیں یہ بھی ایک بار پول فریم دیکھئے اب آپ ان تصویروں کو دیکھئے اور سوچئے کہ یہ کتنا بڑا توفان لہ سکتی ہیں کہ ڈانالڈ ٹرم بھاگ رہے ہیں انہیں پولیس پکڑ کر گھسیٹ کر لے جا رہی ہیں یہ تصویریں اگر وائرل کر دی جائیں تو ٹرم کے سمرتکوں کے من میں آگ لگے گی کی نہیں لگے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ٹرم کی گرفتاری کی کلپنا کر کے یہ تصویریں تیار کی گئی مطلب یہ بھی فیک تصویریں ہیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی ہیں ان تصویروں کے ذریعے مزاکیاں انداز میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ اگر ٹرم گرفتار ہوں گے تو کس طرح سے ہوں گے اب سوچئے کہ اگر ٹرم سمرتک ان تصویروں کو اصلی مان لے تو امریکہ میں کیا سے کیا ہنگامہ نہ ہو جائے ٹرم کی گرفتاری کی باتیں ایک سکینڈل سے جڑی ہیں جس میں ان پر آروپ ہے کہ انہوں نے کچھ مہلاؤں کو اپنا موں بند رکھنے کے لئے بھاری بھرکم رکم دی تھی آپ کو امریکہ کے ہی پورو راشترپتی براک اوباما اور جرمنی کی پورو چانسلر اینجلا مرکل کی بھی کچھ تصویریں دکھاتا یہ بھی اے آئی سے بنی ہوئی تصویریں ہیں اب بتائیے یہ تو تلاک کرا دینے والی تصویریں ہیں بھائی ان تصویروں میں براک اوباما اور اینجلا مرکل ایک بیچ پر بھاگتے ہوئے ساتھ میں نہاتے ہوئے دکھ رہے ہیں پانی میں بچوں کی طرح اچھلتے کھیلتے دکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو گلے لگاتے دکھ رہے ہیں سمدر کنارے پتنگ کا آنند لے رہے ہیں آئسکریم کھا رہے ہیں براک اوباما دو بار امریکہ کے راشترپتی رہ چکے اینجلا مرکل سولہ سال تک جرمنی کی چانسلر رہ چکی یہ دونوں ہی دنیا کے طاقتور نیتاؤں میں شمار کیے جاتے ہیں اب بتائیے ان کی ایسی تصویر ڈال دی جیسے بولی ووڈ کی فلم ہو اڈمپل کماریا اور رشی کپور دوڑ رہے ہیں ساتھ میں بیٹھ کے آئسکریم کھار رہے ہیں ناچ رہے ہیں ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں یہ سب بھی ساری فرجی نکلی تصویریں ہیں جو اے آئی نے بنا دی ہیں اور کوئی دیکھ کر کہے گا کہ یہ نکلی ہیں اتنی ریل لگ رہی ہیں براک اوباما اور اینجلا مرکل کی کچھ اور تصویریں بھی ہیں جن میں اوباما اور مرکل بیچ کنارے quality time بتاتے دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں انسٹراغرام پر جولین آئی آٹ نام کے اکاؤنٹ سے پوشٹ کی گئے ان تصویروں کو بھی artificial intelligence کی مدد سے تیار کیا گیا ہے اور یہ اصلی نہیں ہے لیکن اصلی سے بھی اصلی لگ رہے ہیں artificial intelligence کی مدد سے اتیاز کے نائکوں کو بھی زندہ کیا جا رہا ہے آپ کو انسٹراغرام اکاؤنٹ سے پوشٹ کی گئی کچھ تصویریں دکھاتا ہو ان تصویروں میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر پرانے زمانے میں سیلفی کا چلن ہوتا تو یہ بڑے لوگ کیسے سیلفی لیتے ہیں جیسے اس میں مہاتما گاندھی اپنی سیلفی لیتے دکھ رہے ہیں اور پیچھے ان کے سمرتھک ہیں مہاتما مہاتما گاندھی سیلفی لے رہے ہیں اسی طرح سے سمیدان نرماتا بھیم راو امبیٹکر کی بھی سیلفی اے آئی کی مدد سے تیار کی گئی ہے نیلے رنگ کے سوٹ میں امبیٹکر لوگوں کی بھیڑ سے گرے ہوئے دیکھتے ہیں مدر ٹیریسا کی بھی ایک سیلفی دیکھیں اس سیلفی میں مدر ٹیریسا ننس سے گری ہوئی ہے دنیا کے سب سے مہان بیگیانکوں میں سے ایک الویٹ آئنسٹائن کی سیلفی بھی اے آئی کی تقنیق سے بنا لی گئی ہے اس سیلفی میں آئنسٹائن کے پیچھے کچھ لوگ دکھ رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کسی کی بھی تصویر بنائی جا سکتی ہے اور اتنی ریال کہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ جھوٹی ہے یہ تصویر کیوبا کی کرانتی کے نائک مانے جانے والے چے غویرہ کی تصویر لیکن آپ سوچئے کتنی خطرناک ہیں کتنا بڑا توفان آپ کی زندگی ملا سکتی ہے کل کو جیسے وہ اوباما اور انجلہ مرکل کی تصویر ہیں مان لیجئے آپ کی تصویر آپ کے کسی فیمیل کلیک کے ساتھ کوئی بنا کر ڈال دے اے آئی سے آپ کی بیوی کو بھیز دے آپ کی بیوی کی تصویر آپ کے پتی کو بھیز دے آپ کے بچے کے ساتھ کچھ حادثہ ہو گیا ایسی تصویر بیز دے کسی کو ہارٹ اٹیک آ جائے تو یہ اے آئی کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ان تصویروں سے آپ اندازہ لگائیے آٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ایسی تصویریں کیسے بنائی جاتی ہیں اس کا پروسیس بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس کو استعمال نہ کی جگہ اس سے بچنے کے بارے میں سوچئے گا اے آئی سے کسی کی منچائی ایمیج بنانے کے لیے چار لیول پر کام ہوتا ہے پہلا لیول اے آئی کے پاس پہلے سے موجود ڈیٹا ہوتا ہے دوسرا فیشل ریکنگنیشن سسٹم ہوتا ہے گرافیکل انٹیلیجنس ہوتا ہے تیسرا لیول اے آئی کو دیا گیا انپوٹ ہوتا ہے اور چوتھا لیول سب کو ملا کر اے آئی جو ہے وہ آؤٹپوٹ تیار کرتا ہے یعنی اے آئی کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس پہلے سے کی گئی پروگرامنگ اور پرانے انوبھاو رہتے ہیں جس کی وجہ سے اے آئی کے پاس کروڑوں ایمیج ڈیٹا اور پیٹرن ہوتے ہیں اے آئی کو جب ہم منچائی ایمیج بنانے کے لیے انپوٹ دیتے ہیں جیسے پوتین اور بائیڈن کی ساتھ میں کھانا بناتے ہوئے ایمیج تو اے آئی اپنی فیشل ریکوگنیشن تقنیق سے پوتین اور بائیڈن کی ایمیج کھوچتا ہے اور اس کے بعد اے آئی اپنی گرافیکل انٹیلیجنس کی مدد سے انپوٹ کے انسار بائیڈن اور پوتین کی ایمیج کو اس طرح سے ملا دیتا ہے جس سے لگنے لگتا ہے کہ یہ اصلی تصویر اور جیسا آپ چاہتے تھے ویسی تصویر بن کر نکل کر آ جاتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پوتین اور بائیڈن کی بن سکتی کسی کی بھی بن سکتی اے آئی کی گرافیکل پروسیسنگ اتنی تگڑی ہوتی ہے کہ وہ ریال ایمیج سے ہو با ہو میچ ہو جاتی ہے اس طرح سے ایمیج بنانے کے لیے انٹرنیٹ پر درجنوں اے آئی ویب سائٹ موجود ہے تو اے آئی کے فائدے ہیں لیکن اے آئی کا خطرہ بھی بہت بڑا ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے حیران کرنے والی تصویروں اور ویڈیوں کے علاوہ بھی بہت کچھ کیا جا رہا ہے بھارت میں اے آئی کا پریوک کیسا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہو گوہ میں ٹرائفیک مینجمنٹ میں اب آٹیفیشل انٹیلیجنس کا پریوک کیا جا رہا ہے اس کا ٹرائل ہو گیا ہے گوہ کے سی ایم پرموچ ساون نے اس کا آگاز کیا بمبولین کے مرسز جنکشن پر اے آئی پاور ٹرائفیک سسٹم لگایا گیا ہے اس کے ذریعے ٹرائفیک مینجمنٹ اور ای چالان بھیجا جا سکے گا یعنی اب اس جنکشن پر ٹرائفیک پولیس کرمیوں کی ضرورت نہیں ہوگی پورے گوہ میں 16 لوکیشن پر اسی طرح سے اے آئی پاور ٹرائفیک مینجمنٹ سسٹم لگانے کا پلان لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے بچ کر بھی رہنا اور اگلی بار کوئی بہت ریل لگنے والی تصویر بھی پاس آ جائے تو سابدھان رہیے گا ہو سکتا ہے کہ کوئی اے آئی کی مدد سے دیش میں آپ کی زندگی میں توفان لانے کی کوشش کر رہا ہے پاتشالہ میں اب ہندو نوبرش کا چپٹر آپ میں سے زیادہ تر لوگ صرف یہ ہی جانتے ہیں کہ نئے سال کا مطلب ہوتا ہے ایک جنوری لیکن ہندو کیلنڈر کے حساب سے کل یعنی 22 مارچ کو سال کا پہلا دن تھا آپ میں سے کئی لوگوں نے سوشل اکاؤنٹ سے ہندو نوبرش کے میسیج بھیجے یہ رسم بھی نہیں بہا دی کہ ہندو نوبرش منا لیا لیکن آج آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ ہندو کیلنڈر کا آپ کی زندگی میں بڑا رول کیسے ہے اس کے پیچھے کا سائنس کیا ہے بھارت میں لگ بھگ 100 کروڑ ہندو ہیں 1000 سے زیادہ چھوٹے بڑے ہندو پر منائے جاتے ہیں ہر سال ہندو ریتی ریواز سے لگ بھگ 80 لاکھ شادیاں ہوتی ہیں ایک کروڑ سے زیادہ بچوں کا ہر سال ہندو سنسکاروں کے ساتھ شبکارے ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ پتا ہی نہیں ہوگا کہ ان سبھی کاریوں کے لیے شبتیتھی اور شب مورت کی گڑنا ہندو کیلنڈر سے ہوتی ہے شبکارے شروع کرنے سے لے کر جن کنڈلی بنوانے کے پیچھے اسی ہندو کیلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے جسے ہندو پنچانگ بھی کہا جاتا ہے یہ ہندو پنچانگ بھلے ہی سب سے پرانے کیلنڈر میں سے ایک ہے لیکن اس کی کیلکولیشن آج بھی بلکل سٹیگ بیٹھتی ہے لیکن دکت یہ ہے کہ جب بھی ہندو پنچانگ ہندو نوورش جیسے شب بولے جاتے ہیں تو اسے پرانی سوچ کہہ کر خارج کر دیا جاتا ہے اس کے پیچھے پشمی سنسکرٹی کا بہت بڑا رول ہے جسے ہم نے وقت کے ساتھ اپنا لیا لیکن اپنی سنسکرٹی کو یاد نہ رکھا جائے اسے پوری طرح سے بھلا دیا جائے تو اس میں ہمارا بہت بڑا نقصان ہے اس لیے آج میں آپ کو آسان بھاشا میں ہندو کیلنڈر سے جڑے روچک جانکاری دینے جا رہا ہوں آپ کو پتا چلے ہندو کیلنڈر ہے کیا اپنے بچوں کو بھی دکھائیے یہ آپ کو کلیر کر دوں کہ ہندو نوورش کی پہلی تاریخ بائیس مارچ نہیں ہے کیونکہ آپ مان لیتے ہیں کہ بائیس مارچ ہی ہے اب ہر بار بائیس مارچ کو کر دینا ہے تو بائیس مارچ نہیں ہے آپ کی سوویدہ کیلئے بتایا گیا ہے کیونکہ ابھی آپ جس کیلنڈر کو فالو کر رہے ہیں اسے گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں جب ہندو کیلنڈر کے مہینوں کے نام اور دن کے نام بلکل آلگ ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو ہندو کیلنڈر اور گریگورین کیلنڈر کے انتر کو سمجھا دیتا ہوں دیکھیں دو طرح کے کیلنڈر ہیں اس کو آپ کو بتاتا ہوں ایک ہے ہندو کیلنڈر اور دوسرا ہے گریگورین کیلنڈر گریگورین کیلنڈر ٹھیک ہے یہ دونوں آپ کو دھیان رکھ لیں اب دونوں میں فرق کیا ہے یہ ہندو کیلنڈر شروع ہوتا ہے وکرم سموت سے وکرم سموت کب ہوتا ہے بھائی وکرم سموت مطلب جو ابھی سال چل رہا اس میں 57 سال اور جوڑ دیجئے یعنی 2080 سال پہلے وہاں سے شروع ہوتا ہے یہ مہاراجہ وکرمہ دتی کے زمانے سے دنیا کا سب سے پورانا کیلنڈر گریگورین کیلنڈر کب سے شروع ہوتا ہے یہ رومن سامراجی سے شروع ہوتا ہے یعنی اگر اس کی آپ سیما دیکھئے گا تو یہ قریب قریب مان کے چلیے کہ 1582 کی آسپاس سے شروع ہوا ہندو کیلنڈر کیا ہے اس میں نیا سال جو ہوتا ہے نیا سال یہ سوری کی پہلی کرنڈ سے شروع ہوتا ہے مطلب جب صوبہ فور پھٹی اور پہلی کرنڈ آئی تب مانتے کہ نیا سال شروع ہو گیا اس میں کیا ہوتا ہے رات 12 بجے نیا سال شروع ہو جاتا ہے یہ فرق ہے ہندو ہندو کیلنڈر دنوں میں بدلاب جو ہوتا ہے وہ دن بڑے راج چھوٹی کے حساب سے چلتا ہے گرگورین کیلنڈر دنوں میں کوئی بدلاب نہیں جانتا ہندو پنچانگ میں ہر سال مارچ اپریل میں نووش پڑتا ہے یہ وقت ہندو کیلنڈر کے حساب سے چیتر کے مہینے کا ہوتا ہے اور چیتر کے پہلے دن نرمان شروع ہوتا ہوا تھا ہندو شاستروں کے انسار برحمہ جی نے پرتوی پر شرشتی کی رچنہ کی شروعات چیتر ایک مہینے کے شکل پکش کے پہلے دن کی تھی اگر اسے ہندو پنچانگ کے حساب سے کلکولیٹ کیا جائے تو کل سے ایک ارب سنتانوے کروڑ انتیس لاکھ چالیس ہزار ایک سو پچیس ہمہ سال شروع ہو چکا ہے اس سال کا پہلا دن 22 مارچ کو پڑا ہے ہندو کلنڈر کے اتحاس کی بات کریں تو اس 2023 ابھی چل رہا ہے انگریزی کلنڈر کے حساب سے لیکن ہندو کلنڈر میں 57 ورش اور جو دیجے گا تو ہندو کلنڈر میں ابھی 2080 چل رہا 2080 بکرم سموت کے ساب سے یعنی ہندو کلنڈر آگے ہے لیکن ہمیں تو ماننا ہے پسچمی سبیتہ کو ہندو پوری دنیا انگریزی کلنڈر کو فالو کرتی ہے لیکن آج بھی ہندو دھر میں لوگ اپنے تیوہار شبکار اسی ہندو کلنڈر سے تیہ کرتے اور پاتشالہ میں فیکٹ چیک کی کلاس موڈی سرکار ہر بیٹی کے پریوار کو 1,8,000 روپے دینے جاری ہے کیا ایک تصویر بھائی یوجنا تو اچھی ہے اور کئی لوگ نے مجھ سے پوچھا بھی کیا سرکار صحیح میں ایک لاکھ 80,000 روپے دے گی جس کے بعد ہم نے اس کا فیکٹ چیک کیا جس میں پتہ چلا کہ یہ دعویٰ غلط ہے پردار منتری کنی آشرباد یوجنا جیسی کوئی یوجنا مدی سرکار پٹشال ہمیں آج کے لئے اتنا ہی آپ بی